عمران بھائیت شیالکورٹ سے آپ آئے اور شیالکورٹ تو ہمارے جنید اکرم صاحب سویل صاحب کے بھائی جو ہیں وہ ننگے پیر جایا کرتے تھے اس عقیدت میں اقبال سے ان کا بڑا تعلق تھا یکم رمضان کو ان کا وسال ہوا تھا اللہ تعالیٰ جنتوں میں گھر دے میں نے آپ کی کمیونیکیشن میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ یو میک ٹھنگز ایزیر فر لیسنرز کہ آپ نے کہا کہ میں جل خانا جات گیا وہاں میری یہ ذکر ہوئی پرسو میری سے بات ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جو انداز اپناتے ہیں وہ ایسا ہی انداز ہے جو اللہ رب العزت کا ہے یعنی مجھے تو وہ کچھ سنتِ الٰہیہ کا ایسا ذکر کیونکہ آپ ہمارے ذہن کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ماخذ وہی سے لیکن میں آج سے کوئی مثال بیان کروں تو مجھے زیادہ سمجھا جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی قرآن قریب کا بھی اسلوب ہے بیان کرنے کا کہ وہ بھی اسی طرح ایک واقعہ مثال کے ساتھ بیان کر کے پھر وضاحت کرتا ہے اور ایک استغازہ پیش کر کے سب کچھ سامنے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جللہ جلالہ نے کچھ صفات اپنے ساتھ ایسی جوڑی ہیں جو اپنے بندوں میں بھی چاہتے ہیں جیسے رعوف الرحیم اپنے لئے بھی وہ صفت بیان کی تمہارا رب بڑا مہربان بڑا رحیم تمہارا لئے بڑی آسانیہ پیدا کرنے والا اپنے محبوب کی بھی اور ہر اپنے بندے کو خاص طور پر حضور علیہ السلام کے امتیوں کو جو غلام ہے ہم سب ہم سب سے بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی رعوف بنو تم بھی رحیم بنو تم بھی مہربان بنو تم بھی قدردان تو اس کے ہم ساری کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صفات کا گزرہ نصیب فرمائے قرآن پاک کے اندر مختلف انبیاء کے تذکرے موجود ہیں جس کی آیات آپ کو ملیں گی اور ان واقعات کے علاوہ حشرات الارض اور درخت اور حجار اور بہار وہ بھی سب خاص طور پر میں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے جو آج کے دور پہ بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے قرآن چونکہ قیامت تک کے لئے رہنمائی اللہ نے بنا کر بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چونتیس صورتوں میں ایک سو چھتیس مرتبہ ہے یہ کیوں آیا ہے اس وقت فیرون کے پاس بارہ لاکھ کے قریب فوج تھی انسانیت کا دنیاوی اعتبار سے تمدن کے اعتبار سے رہنسہن کے اعتبار سے انفرادیت سے لے کر اجتماعی تک ہر طرح کی چیزوں کو پورا کیا گیا اور اس وقت کس انسان نے اجتماعی طور پر کیسے چلا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا انفرادی طور پر کیسے چلا تو کیا معاملہ ایک ایک چیز کو واضح کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو بنی اسرائیل کو ازادی کی نجات والی نعمت اتا فرمائی ازادی جو ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جس کا قرآن پاک میں تذکرہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں آل فرمائی سے نجات دی ابھی اس ساری ظلم زیادتی ہیں جو کچھ ہو رہا تھا تمہارے بچوں کو مردوں کو زبا کر رہے ہیں خواتین کو قید کیا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے آج اس سارے معاملت دوبارہ ہمارے ساتھ بھی ہو گئے ہیں حالانکہ انیس سو چالیس میں جو قراردات پاکستان کی پیش ہوئی سارے معاملت تیہ ہوئے ساری ترتیب بنی آج ہمارے ساتھ ظلمت کیوں مقدر میں آ رہی ہے پریشانی کے دانے میں کیوں ہم کھڑے ہیں اس کا قرآن نے ذکر کر دیا کہ جیسے وزوریبت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ انہوں نے اللہ کے اس نظم کو چھوڑ دیا اللہ نے پھر ان کے مقدر میں زلت اور مسکنت یہ سارا کچھ ان کے مقدر فرما دی کیوں کہ ان کو جو ازادی کی نعمت ملی تھی جس بنیات میں ملی سے اس بنیات کو بھی چھوڑ دیا پاکستان کو جس بنیات میں بنایا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی دکھا نہیں سکتا محمد الرسول اللہ یہ کو چھپا نہیں سکتا اب ہمارا لا الہ الا اللہ اندر کتنا وہ ہر انسان آپ نے آپ سے پوچھ لے لیکن محمد ہی ہونے کی نسبت ہمیں تعارف کروانا پڑتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں ہماری زبان سے ہمارے دیکھنے سے ہمارے سوچنے سے ہماری معاشرہ سے ہماری معیشہ سے ہمارے اخلاق سے ہماری قضا و سیاست سے کوئی ایک چیز تو ہے جس میں ہمارا دکھتا ہوا نظر آئے کہ یہ محمد ہی ہیں سبحان اللہ مجھے ابھی خیال آئے بلکہ میں آپ سے بھی اور آزمہ ہی آپ سے بھی جب ہم پارٹیشن سے پہلے دیکھ رہے ہیں اور جب علیگرد کی تحریک میں دیکھا تو ہم سب محمد انس کہلاتے تھے ایسا ہی یہ بھی غائب ہو گیا پہ آج بھی یہ اورینٹرلسٹ جو آئے نا سنگھ محمد انس انگریزی کا لفظ ہے تو جب بھی وہ حاکم ہوتا ہے وہ اپنی رئیت کو جاننا چاہتا ہے تو انہوں نے جو ہے وہاں سے اپنے ماہرین نے لسانیات بلوائے کہ ہمیں ایک ریپورٹ فائل کرو کہ ہماری جو رئیت ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں تو یہ اورینٹرلسٹ جو ہے یہ ان کا دریافتہ لفظ ہے کہ انہوں نے ان پریکٹس اب انہیں ریلیجن کا تو نہیں پتا ان پریکٹس انہوں نے اسلام جس طرح ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ محمد کے فالوورز یہ ہیں تو محمدن جو ہے یہ انہوں نے کسی دستاویز سے نہیں لیا یہ وہ جو کہتا تھا تو مانگے ہے کاغد لکھی میں بولوں ہوں آنکھن دیکھی تو یہ آنکھن دیکھی کا لفظ ہے ایک کریکٹر کو جو ہے وہ نام دیا ہندوز ہمیں وہاں پر محمدن جو ہے وہ خود کیوں ہی کہتے ہیں میں ویسے ہی کہہ رہا تھا ہمارے لئے مسلم اس سے زیادہ پیارے لفظ ہے انہوں نے اصل میں ایک گروپ بنانے کوشش کی کہ ہم ایسے کہہ رہے تھے تو وہ محمدن ہی ہے نا جی جی لیکن مطلب ایسے پلچھو میں آپ کو ایک اور لاہور میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو میں ویسے ہی بتا دوں اب آپ کو ذین میں نہیں ہوگا ایم اے او محمدن انگلو اورینٹل کالج ہے وہ بڑا پیارا کالج ہے لیکن وہ اس کی وجہ شہرت ہم نے بعد میں یہ دیکھی کہ وہاں لڑائیاں اور جگڑے زیادہ ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹ لیڈر اچھے نکلتے ہیں گمنٹ کالج لاہور جہاں سے میں بھی پڑھا وہ رہوسا کا کالج ہے اس کے ریزلٹ اچھے آتے ہیں لیکن جو سید نے کالج میں آیا اس پر ہماری اتنی توجہ نہیں ہے اس پر غور کریں اس میں بھی پیغام ہے کچھ